ہمارے اکابر علماء میں ایک دبردست علیم دین حضرت شیخ الحدیف مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ المرقضہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے ایک دبردست خلیفہ حضرت اقدس مفتی قفائت اللہ صاحب نور اللہ المرقضہ آپ میں سے اکثر جانتے علماء تو جانتے ہی ہوں گے مہاری مدرسہ جنہوں نے قائم کیا بڑے دبردست ولی کامل گمنام بدلک تھے آج بھی ان کے صاحب زادے حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکات ہوں اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی پریزگاری میں خوک خوک برکت نصیب فرمائے وہ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں تو وہی حضرت اقدس مفتی قفائت اللہ صاحب نور اللہ المرقضہوں نے ایک بہت زبردست بات بیان فرمائی تھی کیا فرماتے تھے حضرت کے ایک ولی کامل تھے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شیر پڑھتے تھے اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا حضرت اتنا شیر اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے ایک ولی کامل کے اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا کسی نے آکر پوچھا اللہ کے ولی آپ کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کو ڈھونڈ رہے اور کس چیز کا پتا مل گیا فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا پوری بات کو سن لو جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا تو اللہ کو پانے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری ہے اس لیکن نقش قدم نبی کے جنت کے راستے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سنت کے راستے